السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سبق نمبر تین عدوان عاد عدوان عدوان کا مطلب ہوتا ہے دشمنی عدوان مزدر ہے ہمارا دشمنی کو بولتا ہے عدوان عاد عاد کی دشمنی مضاف مضافی لے کے ہماری ترکیب ہے وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلن ناس سارا یصیر ہونا دیکھیں فعل ناقص ہے قوت عاد مضاف مضافی لے بن کر سارا کا اسم مرفوع ہوا وبالا سارا کی خبر منصوب ہو گئی اور قوم عاد کی جو طاقت تھی وہ کیا بن گئی سارا ہو گئی وبالا وبال بن گئی عذاب بن گئی وبال ان کے معنی دیکھیں میں نے آپ پر لکھے عذاب کے معنی آتے ہیں وبال کے ہے نا تو قوم عاد کی جو طاقت تھی وہ وبال بن گئی علیہم خود ان پر بھی وعلن ناسی اور دوسرے لوگوں پر بھی ان کے لئے عذاب بن گئی کیوں لئنہم لا يؤمنون باللہ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے آمنہ یؤمن ایمان لا ایمان رکھنا با کے ساتھ یوز ہوتا ہے آمنہ کا اللہ پر ایمان نہ دے تو با لائیں گے باللہ علی اللہ ہی نہیں لائیں گے کیونکہ لئنہم لئنہم اس لئے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے تو پھر کیا ہو گیا فماذا یمنعوہم من الظلمی تو جب نہ اللہ پر ایمان تھا نہ آخرت پر تو کیا چیز ان کو روک سکتی تھی ماذا کیا فمنت تو تو کیا چیز یمنعو منہ یمنعو روکنا تو کیا چیز ان کو روکتی ہم ان کو من الظلمی ظلم کرنے سے جب اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ آخرت کو کہ آخرت میں حساب بھی دینا ہے تو پھر کیا چیز ان کو روکتی ظلم سے ماذا یبنعوہم من العدوانی اور کیا چیز ان کو روکتی دشمنی کرنے سے جو ہے عدوان دشمنی کرنا ٹھیک ہے دشمنی کرنے سے کیا چیز ان کو روکتی وَلِمَادَ لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ اور وہ ظلم کیوں نہ کرتے لوگوں پر لِمَادَ لَا کیوں نہیں وہ کرتے لوگوں پر ظلم وہ تو کرے گئی وَهُمْ لَا يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں وَهُمْ حَلَاكَ وہ لَا يَرَوْنَ دیکھئے رَعَا يَرَا کے معنی ہمیشہ دیکھنے کے نہیں آتے دیکھنے کے معنی میں تو بہت کم آتا ہے رَعَا اکثر سمجھنے کے معنی میں آتا ہے اور وہ نہیں سمجھتے تھے فَوْقَهُمْ اپنے اوپر آہدن کسی کو بھی کسی کو بھی وہ نہیں سمجھتے تھے وَلَا يَخَافُونَ حِسَابًا وَلَا عَقَابًا اور وہ نہیں ڈرتے تھے کسی حساب سے اور نہیں کسی سزا سے عقاب انہوں بولتے سزا حساب بولتے جو حسابی کو بولتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے کسی حساب اور نہ سزا سے ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے وَكَانُوا كَوْحُوشِ الْغَابَةِ اور وہ تھے کیسے تھے وہ كَوْحُوشِ الْغَابَةِ وَحْشُن جَمْحَوشِ بولتے جنگلی جانور ادھے کے آگے غابہ بھی لگا دیا یعنی غابہ تم جنگل کو بولتے ہیں جنگل کے جانوروں کی طرح تھے وہ ٹھیک ہے وہ حوش جانور کا تو ہم یہاں پر ترجمہ کر لیں گے کہ جنگل کے جانوروں کی طرح تھے جنگلی جانوروں کی طرح تھے یظلم القبیر منہم السغیرہ کہ ان میں سے جو بڑا ہوتا تھا وہ ظلم کرتا تھا چھوٹوں پر یظلم القبیر منہم ان میں سے بڑا ظلم کرتا السغیرہ چھوٹے پر وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو طاقتورے وہ کھاتا تھا الزعیفہ کمزور کو کھاتا تھا وہ وَإِذَا غَظِبُوا اور جب وہ غصہ ہوتے تھے غزیبہ زواد پر زیر کے ساتھ غزابہ نہیں ہوتا بلکہ غزیبہ ہوتا ہے اور جب وہ غصہ ہوتے تھے کَانُوْكَلْفِيلِ الْحَائِجِ فیلن کے معنی ہے ہاتھی کے فیلن جب آفیال ہاتھی ہائج ہائج بولتے ہیں بھڑکا ہوا اور تو وہ ہو جاتے بھڑکے ہوئے ہاتھی کی طرح وَإِذَا غَظِبُوا اور جب وہ غصہ ہوتے تھے کَانُوْكَلْفِيلِ الْحَائِجِ بھڑکے ہوا لَا يَلْقَ شَيْئًا إِلَّا قَتَلَهُ کہ وہ ہاتھی نہیں ملتا کسی چیز سے لَقِيَلْقَ مُلَقَات کرنا ملنا کہ وہ ہاتھی نہیں ٹکراتا اب ٹکراتے کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ٹکراتا کسی چیز سے إِلَّا قَتَلَهُ مگر اس کو قتل کر دیتا ہے اس کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے کہ وہ نہیں ملتا کسی چیز سے مگر اس کو ختم کر دیتا ہے وَكَنُوا إِذَا حَارَبُوا اور وہ جب جنگ کرتے تھے حَارَبَ يُحَارِبُوا بابِ مُفَعَلَة سے جنگ کرنے کے معنی میں اور جب وہ جنگ کرتے تھے تو اَهْلَكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَة تو وہ ہلاک کر دیتے تھے الحرثہ کھیتی کو وَالنَّسْلَة اور نسل کو بھی برباد کر دیتے تھے وہ ہلاک کر دیتے تھے اَهْلَكَ بابِ افعال سے وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اور جب وہ داخل ہوتے تھے کسی گاؤں میں دیکھیں دخلہ بغیر فی کے بھی یوز ہوتا ہے فی قریتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قریتن اور جب وہ داخل ہوتے تھے کسی گاؤں میں افسدو بگاڑ دینا تو اس پورے گاؤں کو ہی بگاڑ دیتے تھے افسدہ فساد کرنے کے معنی میں اس گاؤں میں فساد برپا کر دیتے تھے وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَزِلَّ جَعَلَا کا مطلق ہوتا ہے بَنَانَا اَعِزَّةٌ عزیزٌ کی جمع اَعِزَّةٌ اور ازلا یہ زلیل کی ہماری جمع ہے تو جعلو اور وہ بنا دیتے تھے احلہ زلیل جمع ازلا اور وہ بنا دیتے تھے احلہ احلہ کا مطلب اہل القریتی گاؤں والوں میں جو عزتدار لوگ ہیں ان کو بنا دیتے تھے ازلا زلیل ان کی بڑی بیعزتی کر دیتے تھے اور جب وہ داخل ہوتے کسی گاؤں میں تو وہ اس کو گاؤں میں فساد مچا کر رکھ دیتے تھے اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے تھے ان کو زلیل کر دیتے تھے یہ ترجمہ ہوگا شر جمع شرور شر بدتمیزی کے معنی میں اور جو کمزور لوگ تھے کمزور ضعفہ کمزور وہ ڈرتے تھے ان کی بدتمیزی سے ان کے شر سے وَيَفِرُونَ مِن ظُلْمِهِمْ فَرَّئِ فِرُّ فَرَارُونَ اور وہ بھاگتے تھے ان کے ظلم سے وَسَارَتْ قُوَّتُهُمْ وَبَالٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ اور ان کی طاقت و بال بن گئی عذاب بن گئی ان پر اور لوگوں پر وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ اور اسی طرح ہر وہ شخص وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ اور نہیں ایمان رکھتا آخرت پر یعنی اس کا بھی یہی آل ہوتا ہے وہ عذاب بن جاتا ہے دوسروں کے لئے بھی اور خود کے لئے بھی وہ عذاب ہی بن جاتا ہے تو دیکھئے ہمارا سبق مکمل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ